اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ جانے کے اہم معلومات اور علاج جو کہ بہت زیادہ بچے پریشان ہو جاتے ہیں جن کو ہچکی لگ جاتی ہے بڑوں کو بھی ہچکی لگ جاتی ہے مگر جب چھوٹے بچے جو چھوٹی عمر میں روزہ رکھتے ہیں تو ان کے میدے میں خوشکی آ جاتی ہے تو ان کو ہچکی لگنا شروع ہو جاتی ہے تیسی صورت میں آپ نے سہری کے ٹیم بچے کو کیا نسکہ دینا ہے یا آپ نے استعمال کروانا ہے کس طرح وہ کیا چیز ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ آپ نے اس ہچکی کو دور کرنے کے لیے کس چیز کا استعمال کرنا ہے کیسے ہیں ناظرین میرے کرتے ہیں بلکل ہیری ایسے ہوں گے آج کی ویڈیو میں جو ہم نسکہ بتا رہے ہیں وہ ہے ہچکی کو دور کرنے کا نسکہ ہے اس میں جو ہے اپنے چینی کا استعمال کرنا ہے شکر کا جو کہ آپ کے کچھن میں موجود ہے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے بچے کو زارہ دن میں ہچکی لگ جاتی ہے روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ سہری کے ٹیم آپ نے یہ عمل کرنا ہے ایک چمچ آپ نے دانے دار اس طرح کی شکر لے لینی ہے اور بچے کے موں میں ڈال دیجئے گا جیسے وہ کھانا پینا کھا لے تو اس کے بعد آپ نے آستہ آستہ بچے کو کہنا چوسنا شروع کر دے جب یہ گھننے لگے گی چند میٹ میں بچے کی ہچکی رک جائے گی اور سارا دن میں اس کی ہچکی نہیں آگی اگر اسی وقت لگی ہوئی ہے بچے کو ہچکی تو روزہ کھولنے کے بعد آپ اسی طرح بچے کو دیں جیسے کھانا کھاتی اس کو ہچکی شروع ہو گئی ہے تو آپ بچے کے موں میں چند دانے یہ ڈال دیں آدھی چمچ یا ایک چمچ آپ ڈال دیں گے تو اس کی ہچکی رک جائے گی یہ ٹوٹکا ننے منے چھوٹے بچوں کے لیے نہایت مفید ہے آپ ان کو دیں بچے شوق سے کھائیں گے بھی مزے سے اور ان کی ہچکی بھی رک جائے گی بڑے لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں مگر یہ چھوٹے بچوں کے لیے بہت اندھا چیزیں آپ استعمال کرائیں اور بڑوں کے لیے پیچھلی ویڈیو میں میں ہچکی کا بتا چکی ہوں بڑے لوگ وہ چیز استعمال کریں گے تو ان کی ہچکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی بار بار ہچکیں نہیں آئیں گے جیسے کھانا کھائیں گے تو ان کو میدے کی جو پرابلم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی میدے خوشک نہیں رہے گا اور آپ کی ہچکی جو ہے دور ہو جائے گی میری پیچھلی ویڈیو کو زور دیکھے گا اس نے میں نے جو ہے جو نسکہ بتایا ہے وہ بہت ہی کارام ہو تو فائدے مند ہے بڑوں کے لیے یہ چھوٹے بچوں کے لیے ہے آپ نے ایک چمچ اگر بچہ نہیں کھا رہا تو چند دانیں اس کے موں میں ڈال دیجئے گا تو اس طرح جو ہے اس کی ہچکی ختم ہو جائی اور بار بار ہچکیں نہیں لگیں گے یہ بہت ہندان اس کا آپ استعمال کروائیں دعا میں یاد رکھے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے چھوٹی سی تو لائک زور کیجئے گا کمیرز پر اپنی رائے کا اظہار کریں دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا